تو خوڑے کا سواب کریں شروع کریں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح خیبر پختونفہ حکومت کے ساتھ میڈیا کی کوپریشن آپ لوگوں کا مضبط رویہ قابل تاریخ ہے میں آج سینٹ کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد ہمارے سینٹر فیصل جاوید صاحب آپ سے بات کریں گے یہ خصوصی ریکویسٹ پہ آئیں ادھر کیونکہ ان کا پارلیمانی ایکسپیڈینس بھی ہے خیبر پختونخواہ سے بھی ان کا تعلق ہے تو یہ آپ سے اپنے خیالات شیئر کریں گے خیبر پختونخواہ سے اپر ہاؤس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے چھ سینٹرز جنرل سیٹ کے لیے اپنے امیدوار کڑے کے جن میں پانچ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ایک ہمارے اتحادی جمعہ اسی طرح دو ٹیکنو کریٹ دو وومن اور ایک مائنورٹی کے لیے یہ سب کینڈیڈیٹس سو فیصد میریٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے میدان میں ہوتا ہے اگر آپ محسین عزیز صاحب کی بات کریں تو ایک تجربہ کار سینٹر جو چھ سال کی اپنی مدد پوری کر چکے ہیں اگر آپ شبیل فراس صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کا سب سے قابل اعتماد بندہ اگر آپ ثانیہ نشتر صاحبہ کی بات کریں تو احساس پروگرام جیسا بہترین پروگرام لانچ کرنے والے اگر آپ فلق ناس چترالی کی بات کریں تو گراس روٹ ورکر اگر آپ فیصل سلیم کی بات کریں تو دس سال سے زیادہ ان کی تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی اور اگر آپ زیشان خانزارہ صاحب کی بات کریں تو ایک زبردست یود کا ریپریزنٹیو اور پاکستان طریق انصاف کا فیس یہ ہم نے کیا ہمارے مقابلے میں اگر آپ ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو دیکھ لیں تو جیسے ان کے اتحاد میں بے ربط ہے سرمایہ کاروں کو انہوں نے وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ دوبارہ سے پیسو کی ریل پیل میں ہو میں صرف خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کڑی نظر ہے ہم ہر ایکٹیویڈی کو کلوزلی بانیٹر کر رہے ہیں نہ صرف اپنے میمبران کو بلکہ ان کے بھی جو کرتا درتا ابھی بازار میں اتر ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت پہلے سے کئی زیادہ ہے آپ نے کل کے جلسے میں سٹیج کے اوپر دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ٹوپی پہنے ہوئے بلاول زرداری صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور ادھر ان کے ایم پی اے صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی کہ آئندہ بھی کلین سویپ کریں گے ہم ان کے اصاب پہ سوار ہیں اور ہماری مقبولیت خیبر پختون خواہ کے کونے کونے اور چپے چپے میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں ہم نے کوشش کی اے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے بحاف پہ یہ میسیج دے رہا ہوں آپ سب کو اور تمام عمام کو کہ ہم نے میسیج دیا کہ افہام و تفہیم ہماری جو روایات ہے اس کے مطابق اور جس کا جتنا حصہ ہے اسی حساب سے ان کو شیئر ملے لیکن اوپوزیشن ابھی بھی غلط فہمیوں میں ہے اوپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کے جانسے میں آئیں گے یا ان کے سرمایہ کاروں کے جانسے میں آئیں گے ایسے ہو نہیں سکتا روئیں گے تو اوپوزیشن والے روئیں گے تین تاریخ کی شام کو انشاءاللہ اس دفعہ پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں قبائلی ازلا کے ایم پی ایز بھی ووٹ کریں گے یہ خیبر پختون خواہ کی تاریخ میں بہت بڑا ایک مقام آ رہا ہے جس میں قبائلی ازلا سے بھی ایم پی ایز آ رہے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں ہم پنجاب میں جہاں پہ عثمان بزدار صاحب نے اور تحریک انصاف نے اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت ڈالی ہم نے بھی اوپوزیشن کے ساتھ کوشش کی لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہے میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام یہ عوامی نمائندوں کا ریل پل یا عوامی نمائندوں کا جمع بزار نہیں ہے یہ عوام کا لگانا چاہتے ہیں خیبر پختون خواہ کے غیور عوام کا کیونکہ ان کے منڈیٹ سے یہ عوامی نمائندے آئے ہوئے ہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے غیرت مند لوگ وہ نہ اپنے نمائندوں کا جمعہ بازار لگنے دیں گے اور نہ وہ یہ جو خریداری میں ملوث لوگ ہیں یہ جن کی تاریخ ہے داندلی زدہ لوگوں کی نہ ان کو ہم خیبر پختونخواہ کے عوام کا منڈیٹ چوڑی ہونے دیں گے میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین ایم پی ایس پر کیسے ایک جمعات جو ہے اپنا امیدوار کڑا کرتی ہے ایک جمعات سات ایم پی ایس کے اوپر جنرل نشست پر کیسے اپنا امیدوار لانچ کر رہے ہیں یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جو رہے ہیں اپنی داندلی زدہ کربت زدہ ذہنیت کو ایکسپوس کر رہے ہیں اور جب ان کو شکست ہوگی تو پھر آپ ان کا رونا دونا اور رونا پیٹنا دیکھیں گے میں تحریک انصاف کے بحاف پہ اس کے بعد فیصل جعوید صاحب آپ سے بات کریں گے تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کہ ایم پی ایس عوام کے بحاف پر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عوامی منڈیٹ کا احترام رکھتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے غیور پارلیمنٹیرینز کسی صورت ان کے جانسے میں نہیں آئیں گے ہمارے پاس بہت سی ایسی ریپورٹس ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے بھی لے کر آئیں گے کہ یہ لوگ جس طرح کی اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں اپوزیشن جمعہ تھے وہ عوام کے سامنے ہم بہت جل لے کر آئیں گے صرف یہاں پہ یہ میسیج دینا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز امران خان کے نظریہ کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ باری اکثریت سے جیتیں گے تین مارچ کی شام تحریک انصاف خیبر پختون خواہ اور خیبر پختون خواہ کے عوام جشن بنائیں گے فیصل جاویل صاحب سے میں ریکوست بہت شکریہ کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امران خان صاحب پہلے دن سے شفافیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ دونمری چاہتی ہیں امران خان صاحب پورے الیکشن کے پروسس میں رنگن کا خاتمہ شفافیت اور ایک پری این فیئر الیکشن سسٹم اس کے حامی ہیں جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ دھونس دھاندلی کی حامی ہے امران خان صاحب ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اپوزیشن ہر سطح کی کرپشن کا تحافظ چاہتی ہے اب یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اس میں معزز عدالت کا کل فیصلہ آجائے گا ان کی رائے آجائے گی جو سزارتی ریفرنس دائر کیا تھا وہ تھا کیا کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس جو ہے جو کہتا ہے کہ آل الیکشنز انڈر دہ کونسٹیوشن ویل بی ہیلڈ وایا سیکرٹ بیلک تو سپریم کورٹ سے یہ رائے لیے ہے کہ کیا جو سینٹ کے ممبرز آر دہ سینٹ کے الیکشن ہے کیا وہ کونسٹیوشن کے انڈر آتا ہے یا انڈر دہ لاؤ آتا ہے کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے جو لاؤ ہے اس کے اندر یہ دیا گیا ہے اس کا طریقہ کار کہ سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا تو کیا ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا پھر الیکشن ایکٹ کے اندر اس کے پروسیجر کو تریقہ کار کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے موزز عدالت کا کل جو ہے ان کی رائے آ جائے گی اور جو بھی رائے آئے گی وہ ظاہر ہے سب کو قبول ہونی چاہیے اور پھر اسی حوالے سے آگے بے شرف ہوگی ہم پہلے بھی کوشش کر چکے کونسٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی لیکن اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ دید جا سکے اوہرنگ نہ ہو سیکرٹ بیلٹنگ ہو عمران خان صاحب نے دنیا کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کر کے آئے اور انہوں نے نائنٹین ایٹی پائیو میں دنیا میں انٹریوز کروای یہ نیوٹرل امپائر تاکہ دھاندلی نہ ہو الیکشن رگنگ کے خلاف دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا بڑا پروٹیسٹ عمران خان صاحب نے کیا کہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو انہوں نے چار ہلکے کھولنے کی بات کی تھی دوہزار دیرہنگ کے الیکشن کے بعد کس چیز کیلئے تاکہ الیکشن کا نظام ٹھیک ہو پھر اپنی ہی پارٹی کے بیس ایم پی ایس کو انہوں نے سینٹ کی الیکشن میں بھکنے کی اوپر پیسے لینے کی اوپر جس کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں انہوں نے فارق کیا تھا اور پھر اب جو گئے ہیں اوپن بیلٹنگ کے لیے یہ اپوزیشن والے خاص طور پہ وہ جو سپریم کورٹ میں رضا ربانی اور فاروق ایچ نائی وہ لوگ اوپن بیلٹنگ کی مقالفت کر رہے تھے جو خود لکھا انہوں نے بیٹھ کے چارٹر اف ڈیموکریسی جس کے آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے اس میں لکھا جو بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے سائن کیے کہ ہم سینٹ کی الیکشن میں صرف اوپن بیلٹنگ نہیں ایڈنٹیفائیبل ووٹ کی تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر تو چارٹر اف ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائیں اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ابھی ریسٹلی آپ کے سامنے ان کے ویڈیو کلپس انہوں نے بولا کہ سینٹ کی اوپن ہونی چاہیے اور جب ہم لے کے ہے اس کو مصرط کر دیا کوئی بھی عوامی مفاد کی جو بھی ہم قانون سازی لے کے راتے ہیں یہ کہتے ہیں سنو این آر او بکھاو ساڈا مول بنے ہمیں این آر او دے دے ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں فیٹیف کی انتہائی پبلک انٹریس کی لیجسلیشن ہم لے کر کے آئے انہوں نے مشروط کر دیا اس کو کہ نیب آرڈیننس میں اٹیس میں سے چونٹیس ہماری مرضی کی اگر آپ شکے بدل دیں تو ہم آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا نہیں دوں گا این آر او نہیں ملے گا اس میں کیا تھا انہوں نے کہا نائنٹی نائن سے پہلے کہ ہمارے کیسز ختم کریں نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے تک کی کرپشن کرنے دیں اور جو نیب ہے وہ منی لانڈرنگ ہونا دے کیونکہ سارے کیسز ان کے منی لانڈرنگ ہیں عمران خان صاحب انکار کیا پھر ہم جب یہ آئینی ترمیم لے کر کے آئے پھر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر سطح پہ کرپشن جو ہے اس کو تحافظ دے ان کے اپنے ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے ان کی کال پر سطیفے دینے سے انکار کیا یہ جو سطیفے سطیفے کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم چند لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے ہم کیوں سطیفے دے عوام کو کہا جلسوں میں آؤ عوام نے انہیں مسترد کر دیا عوام نے بھی کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں کرپشن کے ساتھ نہیں نکلتے عوام نے ان کے جلسے فلوپ کی سطیفے لطیفے بن گئے اب لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں جو مرضی ہے انہوں نے کرنا ہے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انشاءاللہ تحریک انصاف سینٹ کے انتخابات میں زفرتست کامیابی حاصل کرے گی جس طرح سے پنجاب میں ہوا ہے ہونا ہی ایسا چاہیے کہ ہر پارٹی کی جو تعداد ہے صوبائی اسیمبلی میں اسی کی بیسس کی اوپر سینٹ کے اندر نمائندگی ہوتی ہے جو آئین کہتا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے پارٹی لسٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے اور اگر الیکشن ہوتی ہے تو وہ اوپن اور ایڈنٹیفائیبل ووٹ سے ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کوئی ڈر ہے ڈر کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ کٹ دکھایا ہے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو پارک کیا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب اوور آل سسٹم کو شفاق بنانا چاہتے ہیں لیکن اوپوزیشن ہر جگہ پہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ پہ ان کو اپنی کرپشن کا راستہ ملے انہوں نے قوانین ایسے بنائے تھے جس سے یہ منی لانڈرنگ کر سکیں حریبوں کا پیسہ باہر ملک ٹرانسفر کر سکیں بیرون ملک اربوں روپے کی انہوں نے جدادے بنائی ہیں یہ راستے نکالتے ہیں چوری کے عمران خان صاحب چوری کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں قرآن نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری جد جہد ہے عمران خان صاحب کی شفافیت کرپشن کے خاتمے کے لئے اور غریبوں کی حالات بہتر کرنے کے لئے عمران خان صاحب نائنٹی سٹھ میں جب پولیٹکس میں آئے انہیں پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی تھی شورت دی تھی سب کچھ دے دیا تھا اور عمران خان صاحب آرام سے ٹرکٹ کومنٹری کر کے کتنے ہی لاکھوں ڈالرز آرام سے کما سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب پولیٹکس میں اسی لئے آئے ہیں کہ یہ جو ٹو پارٹی سسٹم تھا ان کا طریقہ کار جو تھا حکومت میں آگے عوام کو لوٹنا بیرون ملک اساسے بنانے سب کے بیرون ملک جلا دیں اربوں روپے کی ان کی فیکٹریاں لگیں ملے لگیں یہ امیر ہوئے عوام بھری ہوئی عمران خان صاحب نے نہ اپنی کوئی مل بنانی ہے نہ اپنی کوئی فیکٹری لگانی ہے نہ سرے میں محل بنانا ہے نہ ہی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہے عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے اس قوم کے لئے کرنا ہے یہ فرق ہے آج سینٹ کے الیکشن کے اندر سب کو پتا ہے ہمیشہ سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو خریدا جاتا ہے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے عام آدمی تو آئے گی سکتا ہے سامنے جب پیسہ نہیں ہے ہم جیسے لوگ کامران جیسے لوگ ینگ لوگ وہ نہیں آسکتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں ہیں تو یہ سسٹم کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میرا جو ٹوٹل خرچہ ہوا تھا سینٹ کے الیکشن میں پچھلی بار چار ہزار سات سو پینتیس روپے اب کوئی تصور کر سکتا ہے یہاں پہ تو کروڑوں روپے کتنے کتنے کی ووٹ بکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا یہ اینیا پاکستان یہ اینیا نظام جیسے اور ہم نے لے کر کے جانا ہے جو اسلامی فلائی ریاست کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اس کی طرف سفر ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہر جگہ پہ کہ ہم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپشن کا خاتمہ کریں اصل جمہوریت ہی یہ ہے کہ عوام کے جو ٹرسٹی ہیں عوام کے جو ٹرسٹی ہیں سباہی اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں وہ ادھر ووٹ دیں جہاں بنتا ہے نہ کہ بک جائیں اور وہ بنتا آپ کے سامنے کانسٹوٹیوشن نے ایک راستہ بتایا ہوئے اس پہ کہ سیاسی جو تناسب ہوتا ہے اسی حوالے سے آگے سیٹیں آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کی جو یہ الیکشن ہونے جاری ہے اس میں تحریک انصاف خیبر فختنخواہ میں بھی باقی صوبوں میں بھی اور اسلام آباد میں بھی زبردست کامیابی حاصل کرے گی اور اپوزیشن والے کے جو پاتے کر رہے ہیں ان کے بلی کے خواب چھچڑے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا یہ مسترک کیے ہوئے لوگ ہیں اور اس وقت ایک پینک ہے ان کے اندر آپ روز ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں ایک پینک ان کے چہروں پر دکھائی رہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اسلام آباد کے الیکشن بھی بہت آسانی جیتیں گے کامران صاحب ایک تو آپ نے بتایا کہ ہم ان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اپنوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور آج بڑے جذباتی ہے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کارکنوں کو تو نجیو اللہ حٹک حامد الحق ان سے ٹکٹ لے کر واپس لے لیے اور ایک ہی خاندان کو تین ٹکٹ لے لیے لیاقت ترکی صاحب فیصل صلیم صاحب یہ آپس میں رشتہ دار ہیں اور دیاقت صاحب تو سنیٹر رہے ہیں ان کی ذرا کارکردگی بھی بتائیں اور یہ ایک خاندان پر اور یہ ہے کہ تینوں کا تعلق مردان سے ہیں ملکن ڈیویجن سدرن ڈیسٹک سے بھی آپ ورکر کلاس سے ہیں لیکن یہ جو زیادتی ہوئی ہے نیوٹرل ناظر میں میں کہوں گا کہ پی ٹی ای کا عام ورکر بھی یہ سوچتا ہے اس حوالے سے دیکھیں ایک تو بڑا ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک بطور کارکن تیریک انصاف میرا جذباتی ہونا بنتا ہے عوام کا جذباتی ہونا بنتا ہے کیونکہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کوئی شخص ستر کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے سنیٹر بننے کے لیے خطش کرے گا ایسی کون سی بات ہے کہ وہ سنیٹر بنے گا دو تین بڑی آسان سی بات ہیں کہ وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کرے گا اپنے منی لانڈرنگ کے پیسے کو وہ کلیر کرے گا یا اپنی کرپشن کے پیسے کو وہ سیفگارڈ پروائیڈ کرے گا تو اس پہ جذباتی ہونا بنتا ہے ہر پاکستانی کا کہ ہمارے ٹیکس پیئر کی منی غلط لوگوں کے ہاتھ میں کیوں جائے کیوں ایک طبقے کو فیسلیڈیٹ کیا تھا ورکرز کی بات ہے میں ورکر ہوں فیسل جعوید صاحب ورکر ہے مراد سعید ورکر ہے شبلی فراز ایک ورکر ہے فلقناس چطرالی ورکر ہے سانیا نشتر صاحبہ ورکر ہے یہ ہماری ورکر کلاس ہے فیسل صلیب ورکر ہے محسن عزیز جو ہے وہ چھ سال سینیٹر رہ چکا ہے آپ کا ایکسپیرینس سینئر پولیٹیشن ہے تو یہ کلچر ہونا چاہیے میرا سوال صرف یہ ہے اور جذباتی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیوں اتنے پیسے خرچ کر کے کوئی سینیٹر بنتا ہے اس کی وجہ بکھائی جائے کیوں پیسوں کی ریل پل لگائی جاتی ہے کیوں جمعہ وزار لگاتے ہیں منتخب نمائندگان یہ سوال ہر پاکستانی کا بنتا ہے اور کیا خیبر پختونخواہ کے لوگ عوام ایسے نمائندگان کو اسمبلیوں میں بیچیں گے جو اپنا ووٹ اپنا ضمیر بیچیں گے اور عوام کے منڈیٹ کی تظلیل کریں گے یہ سوال ہے نجی اللہ خٹ ایک ورکر ہے انہوں نے پارٹی کا فیصلہ پہلے فرصت میں تصویم کیا انجینئر حامد الحق ایمینے رہ چکے ہیں بڑا سفر باقی ہے مینہ خان میری طرح کا ایک ورکر ہے ہم دونوں آئی ایس ایف میں رہ چکے ہیں یوت ونگ میں رہ چکے ہیں پیصل صاحب آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا کامران صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے شفافیت کی بڑی بات کی جاتی ہے کرپشن سے پاک آپ کا جو بیانیاں ہیں وہ بھی بڑا شاندار ہیں سلطان محمد خان صاحب کو کابینہ سے فارغ کیا گیا اور پچھلے دنوں وزیرالہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہیں زہرانے میں وہ شریک ہوتے ہیں اسی طرح ایک موقع کے تحت لیاقت خٹک صاحب کو فارغ کیا گیا ان سے جا کے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہیں اس حوالے سے فیصل صاحب آپ جاتے ہیں بڑا امپورٹنٹ فیدہ آپ کا شکریہ بڑا امپورٹنٹ پیسن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے لیکن ایک بات تو اٹل ہے کہ وزیرالہ خیبر پختون خواہ پورے ہاؤس کے وزیرالہ ہیں پورے صوبے کے ہیں سلطان محمد خان صاحب کابینہ سے پاک گئے انکوائری کمیٹی بنی ہے وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے اور ابھی بھی وہ امپی اے ہیں اس کی رکنیت ابھی بھی ہے تو وزیرالہ کا کسی امپی اے کے ساتھ ملنا کوئی اس میں کباہت نہیں ہے آپ اس کو کس آنگل سے دیکھتے ہیں یا کوئی کسی کی دوسری رائے ہو سکتی ہے میرے خیال سے وزیرالہ کے ساتھ اپوزیشن امپی اے کا ملنا بھی کوئی اس میں قدغن نہیں ہے ہمارے اپنے امپی اے کا ملنا بھی اور کابینہ سے فارغ کرائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی قسم انکوائری کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو یہ بڑا اصولی فیصلہ ہے لیاقت خٹک صاحب کو بھی پارٹی کی سطح پر تنظیمی معاملات میں ان کے ایشو کو دیکھا جا رہا ہے آگے کا لائے حامل ہمیں پارٹی دے گی تنظیم دے گی وہ ابھی امپی اے ہیں بحر کیف امپی اے کے ساتھ ملنا وزریالہ کا یا اور پارلیمنٹیڈینز کا اس میں کوئی خواہت نہیں ہے یہ ایک خاندان پہ اتنی میرون کی دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خاندانوں کی یا ان کی پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تینوں نام ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا اساس ہیں وہ اگر کوئی بھی میرے خاندان سے ہے اور وہ میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو میرے ساتھ لنک نہ کیا جائے آپ یہ سوال اس میں پوچھیں کہ یہ جو خاندان در خاندان غلامیوں کے چکر میں پنسے ہوا ہیں ایک جاتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے اس کی بیٹی آتی ہے اور پورا خاندان اتنے سینئر پارلیمنٹیڈینز ہیں اور پارٹیوں میں آپ یہ ان سے پوچھیں کیا یہ جبہوریت کی اکاسی کرتا ہے ہماری پارٹی میں لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر کلاس آتی ہے ہم انٹرا پارٹی پروموشن کے اوپر جو ہے وہ یقین دردیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اس خاندان کی بات نہیں ہے یہ ان کی کانٹریبیوشنز کی وجہ سے ہیں ان کی میرٹ کے اوپر وہ سامنے آئے اور یہ آپ گن کے دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس دیکھ لیں اور باقیوں نے جو لانچ کی ہیں سات ایم پی ایس کے اوپر سینیٹر آ رہے ہیں تین ایم پی ایس کے اوپر وہ سینیٹر لے کر آ رہے ہیں کیسے لے کر آئیں کامرہ سے آپ نے پوزیشن کو کتنے سیٹوں کی پیش کش کیتی یہ بتا رہی ہے لیکن نمبر کی بات تو نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے یہ موقع اپنایا کہ ہم افہام و تفہیم سے سینیٹر کے جنرل نشست اور ٹیکنو کریٹ ومن اور مائنورٹی کے اوپر اوپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور آیا وہ افہام و تفہیم کو کمزوری سمجھ بیٹھائیں تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہوئی یہ بتائی کہ غریب عوام کے بڑے درد رکھتے ہیں تو یہ جو مہنگئی بڑھ رہی ہے دن و دن وہ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہیں ان کے پاس کیونکہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ آج کابو ہوگی پرس ہوگی ترس ہوگی انصاف بازار بھی لگائے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پیٹرول ہوا میں آڑ رہے ہیں کیا کہیں گے سمجھ پیٹرول پہ تو انہوں نے اسمبری مسترد کر دی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس پارٹی کا دور آیا تھا تو اکیس فیصد پہ مہنگئی چلی گئی اکیس سے پچیس فیصد پہ مہنگئی چلی گئی پی ایم ای لینڈ کے دور میں چودہ فیصد سے اوپر چلی گئی تھی ہماری صرف آٹھ فیصد پہ گئی لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کو احساس ہے کہ ہاں مہنگئی ہے اور اوور آل اگر ہم دیکھیں جب ہم ہمیں جو ایکانومی ملی تھی وہ سویتر لینڈ یا جپان کی نہیں ملی تھی اسی پاکستان کی ملی تھی جدہ نواز شریف اور آسل درداری نے دس ساتھ چارٹر اپ ڈیموکریسی والے ہیں انہوں نے کبڑا کر دیا تھا پاکستان کا سارے ادارے انہوں نے خسارے میں ڈال دیئے انہوں نے جو ڈالر کے اندر آمدنی و خرچوں کا جو حساب تھا وہ بیس ارب ڈالر نقصان میں تھا پاکستان جو پچھلے لگا تھا چھ سات مہنوں سے ہم سر کلس میں جا رہے ہیں نفے میں جا رہے ہیں اوورال ہماری ایک آنمی جو ہے وہ بہتر طرف گامزن ہے اب عام آدمی تک اس کی اثرات جانا شروع ہوں گے یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ عام آدمی تک ہم نے جتنے میز لی ہیں خاص لوگ پہ جس صوبہ امام بیٹے خیبر پکتون خوا یہاں کی ہنڈر پرسنٹ پاپولیشن کے پاس ہیلتھ کوریج ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج تو اوباما بھی نہیں دے سکا وہ یہاں پر عمران خان صاحب نے دے دی ہے کہ عام آدمی جب غریب آدمی جب اس کو علاج کیلئے جانا پڑتا ہے تو اس کے خرچے جو بچیوں کی شادی کیلئے پیسے جمع کی ہوتے ہیں وہ علاج پر چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک سہولت لے کر کہیں دس لاکھ روپیہ فی خاندان سالانہ علاج کیلئے گورنمنٹ دے گی اور یہ پورے پاکستان میں اس کو پھلائیں گے اور ساتھ ہی میں احساس پروگرام جس کا بھی کامران بھی ذکر کر رہے تھے وہ بڑا زبادست جا رہی ہے لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی اور اس پر وزیراعظم صاحب کو پوری طرح سے احساس ہے ادراک ہے اس چیز کا اور ہر ممکن کوشش کر کے آپ دیکھیں ابھی رپورٹ بھی یہ کہے آنے والے دنوں میں مہنگائی وہ نیچے جائے گی لیکن یہ آپ یاد رکھیں یہ ملک جدر تھا جدر نواز شریف اور آسر درداری اس ملک کو چھوڑ کے یہ تھے جو کرزوں کی دلدل میں پاکستان کو دکیل دیا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اوورال آپ اپنے اکنومک انڈگیٹرز کو ٹھیک کریں جس کی آج تمام انٹرنیشنل مالیات کی ادارے اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ اوپر سے ٹھیک کرتے ہیں پھر نیچے اس کی اثرات جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ مہنگائی میں کم ہی ہے ہمارے بھائی جو کامران صاحب یہ 18 گھنٹے کامتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یہ سہلا ساگر بتائیں کمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سرپرائز دیں گے اسلامبال میں اور کمان صاحب آپ سے بھی پیشن ہیں تین چار پارٹیوں پر جنرلیشت پر جنرلیشت پر گورنمنٹ ٹانسٹرینڈ کریں اول تو کوئی سرپرائز ہو میں نے پہلے کہہ دیا کہ بلی بھی خواب چھچڑے ہیں کچھ نہیں نکلنا پہلے بھی یہ تو کب سے شروع میں آپ کو ایک باپتہ ہے جب وزیراعظم پہلا خطاب کر رہے تھے نا پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن کہہ رہی تھی گورنمنٹ ٹیل ہو گئی آپ اور جا رہی ہیں پہلے پانچ منٹ میں کہہ دیا وہاں سے شروع ہے بلیک میل کرنا ابھی در یہ دیتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں لیکن توسی پروگرام ہے ان کا ان کے پہلے کتنے دعوے انہوں نے کیا یہ دعوے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو پتا چلے گا جو ہماری تعداد ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم جیت کے بھی دکھائیں گی اس میں کچھ ایسا نہیں ہونے والا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کمران صاحب آپ نے ووٹم کی خرید و فروب کی یہ بات چل رہی ہے ستر اسی کروڑ کا آپ نے ذکر کیا پر ایم پی اے ریٹ کیا چل رہا ہے مختلف کیٹیگریز میں لیکن فیدہ آپ مجھے بڑا اچھے جانتے ہیں میں آپ سب کو ماشاءاللہ کسی میں کسی بائی کے حلال میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ورکروں کے سر کی قیمت لگا سکتا ہے ہمارے ضمیر کی قیمت لگا سکتا ہے تو مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس جو ریپورٹیں آتی ہیں اس کے تحت انہوں نے ان کی جو بلیک منی ہے انہوں نے اپنے بلیک منی کی تجوریوں کے پیسے بیکس کولے ہوئے ہیں کل بھی بڑی کوششیں ہوئیں جلسہ یا جلسی جو ہے وہ ایک بہانہ تھا اصل میں کچھ اور کرنا تھا انہوں نے لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی آگے آگے آپ دیکھئے یہ خود آپ کے سامنے بے نکاب ہوں گے جو خرید خریدار ہیں اور جو فروخت کنندہ ہیں وہ سب آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے انشاءال ہمارے میں بہتا ہے آپ عددی بات کر رہے ہیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو کافی کے دس ایم پی اے ہیں یہ پنجاب میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں تو وہ سوال اٹھا رہا ہے آپ کس طرح کہ سکتے ہیں کہ یہ افامو تقفیم کی فضاء ہوئی ہے چوڑھری پرزلائی کا نام سامنے آرائش ہے یہاں تک کہ شابان شریف کے پرزند ہے ان کی رہائی کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ پوری دنیا کہہ رہے ہیں آپ کس طرح اس کو افامو تقفیم کرنا ہے ہرگز نہیں کیونکہ کیونکہ ہماری اتحادی ہے نا تو جو تناسب بنتا تھا اور جو ہے مطلب یہ آئینک میں ہے جو تناسب بنتا ہے اسی حساب سے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے سنیٹ کے اندر میں تو سوائے یہ تو